بحیرہ راہیب کچھ روایتوں کے مطابق جب آپ کی عمر بارہ ورش دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر ویاپار کے لیے شام دیش کے شفر پر نکلے اور بسرہ پہنچے بسرہ شام دیش کا ایک اس تھان اور ہوران کا کیندری نگر تھا اس وقت یہ عرب پرائیدیب کے رومی ادھکرت چھیتروں کی رازدھانی تھی اس نگر میں جردیس نام کا راہیب عیسائی سنیاسی رہتا تھا جو بحیرہ کی اپادی سے جانا جاتا تھا جب کافلے والوں نے وہاں پڑاو ڈالا تو یہ راہیب اپنی گرجہ سے نکل کر کافلے کے اندر آیا اور اس کا صدقار کیا حالانکہ اس سے پہلے وہاں کبھی بھی نہیں نکلتا تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گڑوں کی بنیاد پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ پوری دنیا کے سردار ہیں اللہ انہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس اور دکھائی دئیے تو کوئی بھی پیڑ یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں نبوت کی مہر سے پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بہیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو شام دیش نہ لے جاؤ کیونکہ یہودیوں کا خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے کچھ داسوں کے ساتھ آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا فوزار کی لڑائی آپ کی عمر پندرہ ورش کی ہوئی تو فوزار کی لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک اور قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے اور دوسری اور قیس اعلان تھے قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنی عمر اور بزرگی کی وجہ سے قریش و کنانا کے نزدیک بڑا اونچا پدھ رکھتا تھا پہلے پہر کنانا پر قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر قیس پر قنانا کا پلہ بھاری ہو گیا اسے فوزار کی لڑائی اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کا انادر کیا گیا اس لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے ہلف الفضول اس لڑائی کے بعد ایک حرمت والے مہینے زیقادہ میں ہلف الفضول پیش آئی قریش کے کچھ قبیلے یعنی بنی حاشم بنی مطلیب بنی عصد بن عبدالعزہ بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کی ویوستہ کی یہ لوگ عبداللہ بن زدان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ عمر اور بزرگی میں سب سے بڑا تھا اور آپس میں سمجھوتا کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا چاہے مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی سہائتہ اور سمرتھن میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلا کر رہیں گے اس صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے تھے اور بعد میں پیغمبر بننے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے سمجھوتے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں لال اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر اسلام کے دور میں اس سمجھوتے کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں پورا ساتھ دیتا اس سمجھوتے کی بھاونہ پکشپات کی تہ سے اٹھنے والی اگیانتہ پونر تنگ نظری کے پتکول تھی اس سمجھوتے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زبیر کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے مطر قبیل عبدالدار مخزوم زمح سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے ابو قبیس پروت پر چڑھ کر اونچی آواز سے کچھ پد پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دور دھوپ کی اور کہا کہ یہ وقتی بے یار و مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اپروکت قبیلیں جمع ہو گئے پہلے سمجھوتا کیا اور پھر آس بن وائل سے اس زبایدی کا حق دلایا گھور پر اشرم کی زندگی کشور آواز تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نشت کام نہ تھا البتہ یہ خبر صحیح ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ساد کی بکریاں چرائی اور مکہ میں بھی مکہ کے نواسیوں کی بکریاں کچھ ہیرات کے بدلے چراتے تھے پچیس سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر ویاپار کے لئے شام دیش تشریف لے گئے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بن خوائلد ایک پرتشتھک دھنی اور ویاپاری مہیلہ تھی لوگوں کو اپنا مال کاروبار کے لئے دیتی تھی اور پارٹنرشپ کے اصول پر ایک حصہ تیع کر لیتی تھی پورا قریش قبیلہ ہی ویاپاری قبیلہ تھا جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانتداری اور اچھے چریتر و آچرن کا گیان ہوا تو انہوں نے ایک سندیش بھیج کر یہاں بات رکھی کہ ان کا مال لے کر ویاپار کے لئے ان کے داس مہسرہ کے ساتھ شام دیش تشریف لے جائیں وہاں دوسرے ویاپاریوں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر بدلہ آپ کو دیں گی آپ نے اسے سویکار کر لیا اور ان کا مال لے کر ان کے داس مہسرہ کے ساتھ شام دیش تشریف لے گئے